نمسکار دوستو دوستو بہت دیر سے اس بات کی انتظار اس بات کا کیا جا رہا تھا اس بات کی پردیقشاہ تھی ہجاب کے معاملے پر نیائے پالے کا کیا رکھ اپناتی ہے آ گیا فیصلہ اور فیصلہ آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس فیصلے کو سر جھکا کر سویکار کر لیا گیا ہو فیصلے کے ورد اپیل کا ذکار تو آپ کو ہے لیکن فیصلے کو یہ بتا دینا کہ یہ انوچت ہے یہ سہنی ہے برداشت نہیں ہوگا یہ باتیں غلط ہیں اگر ہم نیائے پالکہ کے دروازے پر دستک بچھاتے ہیں کسی ایک مدے کسی ایک بندو کو لے کر تو ہمیں اس کے اس کے نیائے پالکہ کے نرنے کی پرتیقشاہ کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے اگر نیائے نہیں ملتا تو اس کے بعد کسی اونچی عدالت میں اپیل کا راستہ بھی کھلا ہے اگر آپ نیائے پالکہ پر بشواس کرتے ہیں تو لیکن اگر اچھ نیائے علیہ میں یا اس سے بڑی عدالت میں اچتم نیائے علیہ میں جانے سے پہلے ہی آپ سڑکوں پر پردرشن اور بہت ایک زہریلہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں اور بہت الٹ قسم کی وپریت قسم کی بڑی اصبہ قسم کی بیان بازیوں کا سلسلہ ہم چھیڑ دیتے ہیں تو مطر و فر نیائے پالکہ دس بار سوچے گی کہ جس مدے کو لے کر ہم لوگ نیائے کرنے بیٹھے ہیں کیا یہ ہمارا فیصلہ سویکاری ہوگا یہ ایک عجیب سا پرشن ہے لیکن ہم لوگ تیار نہیں ہیں ایسے پرشنوں کے لیے ہمیں ایک مدہ اٹھانا ہے اور یہ فیصلہ ہم نیائے پالکہ سے پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ہم اس مدے سے واپس نہیں ہٹیں گے لیکن نیائے پالکہ نے اس پر جو چیزیں کچھ مدے اٹھائیں ہیں ان پر وچار کرنا بہت ضروری ہے کرناٹک کچھ نیائے لیے میں کچھ ایک باتیں کہیں ہیں کہ جب بھی یہ دھرم گرند بنے تھے ان کی رچنا ہوئی تھی تو ان کی رچنا ان کی ان کا لکھا جانا اس لیے بہتر سمجھا گیا تھا کہ اس سے پہلے ان دھرم گرندوں کی دنیا سے آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا بیٹی انسان اسب بھی مانا جاتا تھا اس کا جو برتاب ہے وہ دوسرے انسان کو سہن نہیں ہوتا تھا اور وہ جس کی لاتھی اس کی بھینس اور might is right جیسی باتیں کرنے کے باتیں ایسی دلیلوں پر وہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور جس کا جو روپ سامنے آتا تھا اسی روپ میں وہ سامنے چلا آتا تھا کوئی کسی کا سمان نہیں کرتا تھا نہ پرمپراؤں کا نہ پرس پر انسانوں کا نہ انسانی جذبوں کا نہ سمبیدناوں کا صرف ایک بات تھی کی جو آپ اپنی طاقت کے بل پر باہو بلکہ تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ جو بھی کر سکیں آپ کر لیں اور اگر دوسرے میں دم ہوگا تو وہ retaliate کر لے گا لیکن اس سے زیادہ ہم نے کبھی سوچا نہیں جب دھیرے دھیرے کچھ دھار میں گرنت رچے گئے سامنے آئے جیون درشن کی باتیں سامنے آئی بہت کچھ وچارکوں نے ہمارے سامنے کچھ ماپ دنٹ رکھے کچھ مریادہیں رکھیں کہ بھائی اگر سبیتہ کی دنیا میں پرویش کرنا ہے تو کم سے کم کچھ ایک قائدے ہیں جن کا سم مان کرو جن کو سفیقار کرو ورنہ زندگی میں کبھی آپ باتحزیب یا سبی نہیں کہلا پاؤگے انہی باتوں کے لیے قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں انہی باتوں پر ادھارت ہمارے کیتہ کے سندیش بھی تھے انہی باتوں پر ادھارت انہی ہماری جو پورانک گاتھائیں ہیں وہ بھی اسی سندیش کو لے کر آگے بڑھتی تھی انہی بھاونوں کے آدھار پر اسی ویچارکتہ کے آدھار پر سبھی دھرم گرنتوں سبھی سمپردائیوں نے اپنی اپنی مریادائیں باندھی لیکن یہ پہلا قدم تھا اس کے بعد اب آپ بالکل جب ایک وکاس کے نئے چرن میں پرویش کرتے ہیں تو اس وقت پھر سامنے بہت سارے چنوٹیاں آتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو جو باتیں جو جو نیم جو جو قانون قائدے ہمارے وکاس کی راہ میں بادہ بنتے ہیں انہیں بڑی ونمرتہ کے ساتھ شالینتہ کے ساتھ بدل دینا چاہیے یا ان میں بدلاف کا پریاس کرنا چاہیے لیکن سوال صرف وکاس کے لیے بدلاف کا نہیں ہے سوال کسی بھی ڈھب اپنی پہچان اپنی الگ پہچان کو بنائے رکھنے کا ہے ہم لوگ اس دیش میں پچتر برس سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہم آزادی کا امرت مہود صف منانے کی کگار پہ ہیں اور اس امرت مہود صف کے دنوں میں بھی ہم لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم ایک نئے سبھ سماج کا نرمان کریں گے ایسا ہے نہیں اور یہ سمیں کی مانگ ہے جو آزادی ہمیں پچتر برس چھتر برس پہلے مریتی مطروں اگر اسے قائم رکھنا ہے اسے اسی روپ میں قائم رکھتے ہوئے آگے کی اور کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہے تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا رویہ کیا ہو ہمارے جینے کی شیلی کیا ہو ہمارا جیون کیسے چلے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر دھرمگرنت نے اتھپیڑن کا شوشن کا ویروت کیا ہے سبھی دھرمگرنتوں نے اور سبھی دھرمگرنت یہ بھی اس ویکار کرتے ہیں کہ مہلائیں جو ہیں وہ بڑے لمبے عرصے سے ہزاروں ورشوں سے شوشت اور اپیکشت اور ونچت رہی ہیں اب جب ان کو کوئی عدکار دینے کی بات آتی ہے ان کے لیے کھلا سماج اس کی رچنا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ پھر اس وہاں پرانی جو باتیں ہیں ان کو لاکر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہچان کا جو مدہ ہے اس کو ادیمان ملے وکاس جائے بھاڑ میں وکاس جائے حاشیے پہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مطلبہ بہت بچار نیئے وشے ہیں جن پر ہمیں گمبھیرتا سے سوچنا ضرور چاہیے شکریہ